ہیلو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایک شفا کلینک چینل اور ویورز آج میں آپ کو اپنے اس نئی ویڈیو میں انٹی فنگس کے بارے میں بتاؤں گا ویورز کیا آپ فنگس کا شکار ہیں کیا آپ کے فنگس کی وجہ سے ہاتھ کے ناخن پاؤں کے ناخن ہاتھ پیر کے انگلیاں وغیرہ اور جسم خراب ہے تو ویورز آپ فنگس کو بھول جائیں اور اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فنگس سے لڑنے کی عدویات پتاؤں گا جس کو استعمال کرنے سے آپ کی فنگس دور ہو جائے گی ویورز فنگس کو انگلیش میں فنگس اردو میں ایلرجی کہہ لیں انفیکشن کہہ لیں یا زہریلی خارج بھی کہہ سکتے ہیں تو ویورز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویورز جیسا کہ گھر میں عورتیں برطن وغیرہ دھونے سے یا زیادہ تر پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے ان کی ہاتھوں وغیرہ اور پاؤں کی انگلیاں اور ناکن خراب ہو جاتے ہیں اور جس سے انہیں کام کرنے میں بہت زیادہ پریشانی محسوس ہوتی ہے تو ویورز تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹیوب ہے لہمی سیل لہمی سیل کریم جو کہ صبح و شام بالکل نارمل نارمل استعمال کریں اور زیادہ انفیکشن والی جگہ پر صبح و شام ہلکی ہلکی سی لیپ کریں یا لگائیں اور ویورز تربی سیل 250 ایم جی گولی صبح و شام دس دن استعمال کریں اور اس کے علاوہ فنگون کیپسل یہ فنگون کیپسل ایک ہر ہفتے بعد یعنی کہ ایک کیپسل سات دن بعد استعمال کریں اور جیسا کہ ویورز تربی سیل 250 میلی گرام گولی صبح و شام دس دن استعمال کریں اور لہمی سیل کریم یہ بھی صبح و شام ہلکی ہلکی سی لیپ کریں اور دس دن استعمال کریں جیسا کہ ویورز فنگون کیپسل یہ آپ ہر سات دن بعد ایک استعمال کریں اور کم سے کم چار کیپسل لازمی استعمال کریں اور ویورز اس کو استعمال کرنے سے آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس اور میدے میں پرابلم بغیرہ نہیں ہوگی اور اس سے آپ بلا ججک استعمال کر سکتے ہیں اور ویورز نہ کہ تربی سیل گولی اور فنگون کیپسل گرم بھی نہیں ہے اور اس سے حاملہ خاتون بھی استعمال کر سکتی ہیں اور ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ